ایسیٰ کو پردانیاجک کے پاس لے گئے اور سب مہایاجک، نیتا اور شاستری پردانیاجک کے یہاں اکدر ہو گئے مہایاجک اور ساری مہا سبھا ایسیٰ کو مار ڈالنے کے ادیش سے پردانیاجک نے ایسیٰ سے پوچھا کیا تم بستی ایشر کے پتر ہو ایسیٰ نے اتر دیا میں وہی آپ لوگ مالک پتر کو سر شکریمان ایشر کے دہنے پیٹھا ہوا اور آکاش کے باتوں پر آدھا ہوا دے گی سپاہی پلاتوس کے سامنے ایک دوش پتر پرستک کرتا ہے پلاتوس اسے پڑھ کر ایسیٰ سے پوچھتا ہے کیا تُو جوٹیوں کے را جاؤ نہیں نہیں یہ مانکش دوشی ہے کسی نے گلیلی سے لے کر یہاں تر لوگوں کو ہڑکایا ہے اور تیش نیندہ کی ہے آئے جوٹیوں نے ہمیں ہڑکایا ہے دیکھو یہ تم پر کیا کیا دوش لگا رہے ہیں کیا ان کا کوئی اتر ہے تمہار پاس ایسیٰ مون رہتے ہیں تب ہی بھیڑ نے پلاتوس سے کہا آپ پہلے ہمارے جیسے میں کرتا ہے ایسیٰ سے ہی آ کریں چاہتے ہو کہ میں یہاں جو کے راجر کو رہا کر دوں اسے نہیں برابس کو چھوڑا جائے برابس کو چھوڑا جائے پر کے افسر پر راجپال پلاتوس لوگوں کی ایک چھوڑا سار ایک بندی کو رہا کیا کرتا تھا اس سمیں برابس نامت پیٹی بندی گرہ میں تھا وہ ان ودروہیوں کے ساتھ گرفتال ہوا تھا جنہوں نے راجروں کے سمیں ہتیا کی تھی تو تم کیا چاہتے ہو میں ان کے ساتھ جا کروں اسے گروز بیا جائے ہاں گروز بیا جائے اور عیسیٰ کو کوڑے لگوانے کے لیے کانٹوں کا مکڑ گوت کر ان کے سر پر لگوانے کے لیے اور پروز پچڑھانے کے لیے سینکوں کے حوالے کر دیا اور پروز بیا جائے موسیقی 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 آمین یہ سو کے کندے پر گروس زیادہ چاہتا ہے ہی پربو ہم تیری ارادنا کرتے ہیں اور تجھے دھنے کہتے ہیں کیوں کی تو میں آپ نے پر گروس کی دبارہ اس پر گروس کرتے ہیں گروس پاری تھا یسو کو دنگ گلیوں سے ہوگر قریب آلی میل کی یادرہ کرنی تھی اس نچتر جنوس کو دیکھن کچھ لوگ پوشتاش تو کرتے تھے پر ادھیک تر اپنے کاموں پر لگے رہتے تھے بینا تو جانتے تھے نہ انہیں اس کی چنتہ تھی کہ کروز سے دبا منشق واصل میں ان کا مسیح اور مکتی دادہ پراتنا اے یسو میرے گروہ تو نے کہا تھا یدی کوئی میرا نسرن کرنا چاہے تو وہ آدم تیاب کرے اور اپنا کروز اٹھا کر میرے پیچھے کھولے میں تیرا ششی ہونا چاہتا ہوں میں اپنا کروز ارثار میرے دینک جیون کے چھوٹے موٹک شاٹے رکش مار سکھ لیش اور اپمان آدی دھیرج کے ساتھ جھید سکوں ہی پربو ہم پر دیا کر پرت پشواسیوں کی آتمائیں پر میشور کی دیا سے شانتی بے رہیں تیسرا سان یسو پہلی بار موس کے ریچے گرتے ہی پربو ہم تیری آراندھ کرتے ہیں اور تجھے رہنے کہتے ہیں موس کے رہنے موس کے رہنے موس ٹھوٹے ٹھوٹے یسو کلواری پہاڑی کی اور بڑھ رہے تھے لیکن یسو کانٹوں کے مگوڑ تتھا گوڑوں کی مار کی چھوٹوں سے نکلے ہوئے لہو کے کارن کمزور ہو گئے تھک کر وہ بھومی پر گر پڑے سپاہی انہیں گانیاں سنا کر لاتھی سے مارنے لگے راتہ ہی یسو گروز کا بھوش تو نہیں پر میرے باپوں کا بھوش تجھے اتنا دشت دیتا تھا میں برائی سے لڑتا ہوں اور نہ بوش دھونے میں دوچھوں کی مدد کرنا ربو پچھائی کے بعد میں ہماری لڑکھڑاتی کر سنرن کر کی ہم لگنے کے بعد تیری پرپازے پھر اٹھ سکیں اپنے پتھر کو دے کر ماتہ مریم کرنے دے دکھ سے بھر گیا ان کی سہائیتہ کے لیے وہ کتنی اٹھ سکھ تھی پر انتوں بیچاری ماں کیا کر سکیں جب یہ سو چھوٹے تھے ماں کی یہ بھاونا رکھ کی میں ان کے ساتھ ہمیشہ بولوں دیکھ میں پربو کی سیوکا ہوں تیرا بچن مجھ میں پورا ہو سکھوں کے ساتھ تیری سیوہ کے کارن ہونے والی دکھوں کو بھی میں سہش سویکار کروں اے پربو ہم تیری ہم پر دیا کر اے کریشت ہم پر دیا کر مرت وشواسیوں کی آتمائے پرمیشت کی دیا سکتی میرا دی آمون شنیہ کو بچھایا ییسو اتنے نربل ہو گئے تھے کہ کروز کا بوش اتنے نہیں ہو سکنے تھے کنٹو ان کی سہائتہ کرنی کو کوئی ہی تیار نہیں تھا سپاہی درنے لگے ہی بھاری تھکاوٹ کے کارن ییسو مارگ میں ہی نہ مرے تب انہوں نے زبردستی سے سیمون نامک گرید نیوازی کو جو کھیج سے لوٹ رہا تھا بکڑ دیا کہ ییسو کا کروز اس کو کھا کر دی چلے راتنا رلو تم نے دوسروں کی سہائتہ درہن کی تم نے ایک تچھوڑا پوک یقتی کی مجبور مدد درہن کی ہمیں بھی ایک دوسرے کی آفشتہ ہے پر انتو میں دوسروں کی سہائتہ کے لیے پرتک کے نہیں ہوں نہ انہیں اپنا سمیں دیتا ہوں میں اکیلے ہی کرنا چاہتا ہوں پھر بھی میرے پاس گھر والے ہیں پتر ہیں ساتھی ہیں پڑوسی ہیں پرگو میں اوپر دھیان نہیں دیتا ہم مل کر اس انسار میں شانتی اور نیائی کی سہاپنا کریں پھر بھی میرے پر بھی میرے پھر اپنے پسی میں اور لوہوں سے بھر گیا ہے پھر بھی میرے پاسکو کولیا جل میں بھگونے گئی اس نے بھیر میں پھر سے ییسو کے نزدیک آگر یا دولیا انہیں دے دیا کہتے ہیں کہ اس پر ییسو کا پویتر چہرہ چھپ گیا راتنا ہی پریمی سیمون کی مدد سے کروس کا بوش تو کم ہو گیا پر لہو کا بہنا بھو پیاس اور سب سے ادھے نردوش ییسو پر منوش جاتی کے پاپوں کا بوش تھا جیسے نبی نے کہا تھا ییسو بلکل نربل ہو گئے اور تھک گئے چار ڈھیلی پڑ گئے ایک قدم اور پھر دوسری بار ویدھرتی پر گر پڑے سر اور اموں کی پیڑا اور بڑھتی گئے راتنا یہ پریمی سو کتنی بار تو نے میرے پاپوں کی شما کی اور کتنی بار می نے نئے پاپوں سے تجھے پھر اپرسل کیا ہے سپاہیں تجھے گرتے دیکھ کر لانت مارتے ہیں تجھے اڑھواتے اور ڈھگیلتے ہیں کہ وہ جندی پہنک سکیں میرے بار بار پاپ کرنے کی قارب تجھے اتنا دکھ اور لندہ سہنی پڑتی ہے شما کر بی پربو شما کر اور تجھے دھنے کہتے ہیں کیونکہ تُو نے اپنی پاپوں سے دوارہ اس دنیا کو بچائے سادھارم جنتاں بھر میتاؤں کی اس بات پر شمتہ کرنے لگیں کی ییسو دھو کے باز ہوں ییسو کو لہو روحان دیکھ کر بھلی ماتائیں رونے کلپنے لگیں پر ییسو نے ان سے کہا جیرسلم کی ماتاؤں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے دھو نبیوں نے بار بار یہی شتاب نہیں دی تھی کہ پس شتاب کا عصر نہ دیکھنے سے نگر اپنی کو نشت کرے گا دھنی ہمیں جو شعب کرتی ہیں اور یہ سانت مانا ملے گی راتنا ہی پرابون ہنتے لیے آرادنا کرتی ہیں اور تجھے دھانگی کہتے ہیں یہ سو کے نربارتہ اتینت بڑھ گئی تھی ساتھ ساتھ سپاہیوں کی پروتہ بھی بڑھتی جاتی تھی زادہ دول انہیں جانا نہیں تھا یہ سو ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتے تھے کہ لڑکھڑاتے پہ کہاں رکھیں اور فسل کر وہ تیسری بار گر پڑے مشکل سے وہ پھر اٹھ گئے موسیقی 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 انہیں چھاما کر کیونکہ یہ نہیں چانتے یہ کیا کر رہے ہیں بہت سے لوگ نہ تو تجھے ٹھیک پہچان سکتے اور نہ تجھ سے پرتیقش پریم کرتے ہیں سب کو اپنی اور کھیچ لیں میرا حردے صدا تجھ میں نین ہو اور تجھے کبھی نہ چھوڑ دے ہی پربو ہم پر دیا کھو آکر امرت وشہ سنکی آدم ہے برمیشو کی دیا سے یہ شاندی دی رہی ہے یہ سو نے اپنا کھون بہا تک مجھے بچا دیا کیوں نہ مر جاتے ہیں ہی پربو ہم تیری ارادنہ کرتے ہیں اور تجھے دھنے کہتے ہیں کیوں نہ کھونکہ تنے اپنے کروز کی رہی ہے کروز پہ لٹکے ہوئے پربو یہ سو بہت کشٹ اٹھا رہے تھے اور کا تھکا ہوا سر کارٹوں کے مکٹ کے کارن ذرا بھی آرام نہیں پیدا تھا ہاتھ پاں میں لگے ہوئے کیلے خوب چلتے تھے کروز کے نیچے ان کے شترو ان کی ہسی اڑاتے تھے یہ سو نے اپنے دکھ میں انگوں کو پتا ایشوہ کو سمرپت کرتے ہوئے کہا میرے ایشوہ میرے پتا آپ نے مجھے کیوں تیار کیا ہے تین گھنڈے بار اپنے سور کیا پتا کو اپنے پرانچ سمرپت کر کے ییسو سر جھکا کر مر گئے تھوڑی دیر مانڈا تین گھنڈا 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 موسیقی موسیقی آیا ہو ہے ماں تیرے دوار دھنیا ہوئی میری آتماں پاکر تیرا ماں وچ سللا دھار دوسیت ییسو کی پکار سنو یہ تیری ماں تیری ماں میرے ییسو نے مجھ سے کہا یہ تیری ماں تیری ماں میرے ییسو نے مجھ سے کہا تُو میری ماں تھا تُو میری ماں میں نے یہ مان لیا کروشت ییسو کی پکار سنو موسیقی 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 موسیقی